السلام علیکم ناظرین کے علاہمیت کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی سرہ سے موبائل فون کو جو ہے وہ اگر آپ میں یہ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے یہ کچھ لسٹ ہے ٹھیک ہے مائکسوسوٹ کے موبائل ہیں جی ایم جی ایس ایم یعنی نوکیا کے موبائل ہیں اسی طرح انڈرویو فون ہے تو ان میں سے کوئی بھی فون اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے انلیمیٹڈ ایس ایم ایس کسی بھی بندے کو یا کسی بھی ایک سپیسیفک لسٹ کو بیش سکتے ہیں وہ بھی سنگل کلک کے اوپر یا اس کے علاوہ اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے ایمپلوئیز کو یا کسٹمر کو کافی زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں ان کو ایک ہی دفعہ آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں اس سے جو میسج کا نمبر جو سینڈ ہوگا جس سمک اوپر آپ کا پیکج ہوگا وہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر ڈال لی ہے اور اس سمک کے ذریعے پھر میسج آپ کے آگے فارورڈ ہوں گے اور اسی سمک کا نمبر آپ کا آگے فارورڈ ہوگا اب اس کو ہم نے کنیکٹ کیسے کرنا ہے اور اس سوفٹرے کا نام کیا ہے اس سوفٹرے کا نام ہے یہ دیکھیں دراب بلک ایس ایم ایس پروفیشنل یہ اس سوفٹرے کا نام ہے اور یہ پیڈ سوفٹرہ آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو پچیز کر لینے ہے اگر آپ وہاں سے نہیں پچیز کرنے چاہتے تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ سکرین میں نیچے نمبر دیا گیا ہے میں بھی آپ کو اس کو سکسٹی پرسنٹ آف کے اوپر پچیز کر کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے اب اس کے ذریعے ہم میسج کیسے کریں گے کسی بھی نمبر کے اوپر یا ایک سپیسفک لسٹ کے اندر اور اس کے علاوہ بہت ہی کمال کا سوفٹرہ ہے یہ اگر آپ کسی سکول میں کام کرتے ہیں اور وہاں میں آپ سٹوڈنٹس کو رزلٹ کارڈ بہینا چاہتے ہیں یا ان کے رزلٹ رپورٹ بہینا چاہتے ہیں یا ابسنٹیز کی ان کی رپورٹ بہینا چاہتے ہیں ان کے پیرنٹس کو تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی کمال کا سوفٹرہ ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سپیسفک لسٹو اور اس کے اوپر ہم نے میسج سینڈ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس سوفٹرہ کو اوپن کرنا ہے سوفٹرہ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں کونیکٹ فون کی اپشن آ رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اب جو بھی آپ کے پاس موبائل ہے آپ نے اس کو چوز کرنا ہے میرے پاس ہے جی یہاں پہ دیکھیں ایک انڈرویڈ موبائل ہے یعنی کہ ٹیچ موبائل ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں انڈرویڈ کو اوپر اور یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس انڈرویڈ کونس ہونا چاہیے 3.2 سے اوپر ہونا چاہیے یا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے اوپر تو ایزیلی کنیکٹ ہو دے گا تو یہاں سے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے موبائل کو فائنڈ کرے گا یہاں سے اچھا جی موبائل فون کو اس اوپر کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے موبائل کے USB ڈی بگنگ کو اون کرنا ہے ٹھیک ہے جی USB ڈی بگنگ کو کیسے اون کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میری سکرین میں موبائل کی ریکارڈنگ کرتا ہوں تھا کہ آپ کو ساتھ میں پتا چل جائے لے جی یہاں سے موبائل کی میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے اور یہاں پہ آتا ہوں میں سیٹنگ کے اندر سیٹنگ میں آکے یہاں پہ سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں اگر تو آپ کے پاس سرچ کی اپشن ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ وہ بھی میں بتاتا ہوں بعد میں یہاں پہ آپ لنکھ ہیں USB ڈی ای یہ دیکھیں USB ڈی بگنگ کی اپشن اوپر آ رہی ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں فرس پہ یہ اپشن آ رہا ہے USB ڈی بگنگ اس کو آپ نے کہا دینا ہے ایسے on اکی کہا دینا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ذرا یہاں سے سرچ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ اب بھی میرا موبائل یہاں پہ شو ہو رہا ہے یا نہیں تو دیکھیں ذرا اچھا یہ دیکھیں اب آپ نے اکی کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اپشن آ گئی ہے یہ موبائل آ گیا ہے جو ہمارا اس کے ساتھ کنیکتا ہے تو ہم یہاں سے سٹوپ کریں گے سٹوپ کر کے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اپنے موبائل کے اوپر کلک کرنے کے پاس اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکت ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب موبائل کے اوپر تھوڑی سوپشن آتی ہے آپ نے اس کو یس کرنا ہے میں نے کیونکہ پہلے بھی کیا تھا اس لئے میرے پاس دوبارہ سوپشن ہی آئی تو یہ ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا اس طرح کا موبائل کے اندر ایک آٹومیٹک سوٹ ہے انسٹال ہو جائے گا آٹومیٹک اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جو نمبرز ہیں آپ نے ان کو یہاں پہ سیو کر لینا ہے ایکسل کی شیٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھیں مائیکروسوٹ ایکسل کی شیٹ بنانی ہے اور یہاں پہ آپ نے کسٹمر نمبر یا جو بھی آپ کے ہے شیٹ بنا کے یہاں پہ آپ نے پہلی رو کے اندر یا دوسری کے اندر سیو کر لینا ہے تو میں یہاں پہ ہیڈنگ دیتا ہوں نمبرز ٹھیک ہے یہاں بھی آپ نے نمبر لکھ لینا ہے جو بھی ہے فضل کریں میرے پاس نمبر ہے 0 312 سوری 311 67 0 بتا لی یہ میرا پرسنل نمبر ہے تو میں یہاں سے ٹیکس فارمیٹ کا دینا ہے ٹھیک ہے پورے کولم کو ایسے سیلیکٹ کر کے آپ نے یہاں سے ٹیکس فارمیٹ کا دینا ہے تاکہ آپ کے پاس یہاں پہ 0 بھی آ جائے ٹھیک ہے اگر 0 نہیں آئے گا تو آپ کا میسیج سینڈ نہیں ہوگا تو یہاں بھی ہم اور نمبر لکھ لیتے ہیں تو میں اسی نمبر کو کافی باری یہاں پر پیس کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نمبر ہے میرے پاس ٹھیک ہے ان نمبر کے اوپر میں ایس ایم ایس کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس طرح نمبر سیو کر لینا ہے اس شیٹ کو بند کر دینا ہے اور ایس ایم ایس والی سوپٹر کو اپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں میں دیکھیں لوڈ کونٹیکٹ فروم فائل اس کو اوپر کلک کریں اور یہاں سے آپ نے ایکسل کی فائل سیلیکٹ کرنی ہے اور اپن کر لینا ہے کر لینا ہے اور روکے کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سارے نمبر ادھر آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر میسیج لکھنا ہے تو یہ نیچے دیکھیں یہ آپ کے پاس میسیج کی اوپشن ہے تو یہاں پر آپ لکھیں گے ہائے this is test میسیج ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے اس طرح سے بلک میں ایس ایم ایس بھیجنی ہے کسی بھی بند دیکھو تو ادھر سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے یہاں پہ دیکھیں ون بائی ون لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے delivery کے اوپر ٹکن ہے اور یہاں پہ every 15 SMS لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو کھولنا ہے ون کر دینا ہے ون کرنے بعد یہاں سے نیچے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اوپر سکرول کر کے 5 سیکنڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے 5 سے 10 سیکنڈ کا وقفہ لازمی رکھنا ہے ہر ایس ایم ایس کے بعد اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پی ٹی اے کی ایک پولیسی ہے اس کے مطابق آپ کی sim جو ہے وہ permanent block ہو جائے گی ٹھیک ہے اس لئے آپ نے 5 سے 10 سیکنڈ کا وقفہ لازمی رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے ایسا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے آئی جانا ہے یہ دیکھیں apply this message اس پہ click کرنا ہے تو ok کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سارے numbers کے سامنے وہی message type ہو گیا اب اس کے بعد اگر اس میں duplicate number آتا ہے تو آپ یہاں پہ click کر دیں skip duplicate number کیونکہ میرے سارے duplicate لکھے ہوئے ہیں اس لئے میرے ایک number پہ ہی message جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ duplicate کے اوپر دوبارے سے پھر سے چلے جائے آپ اسے un-tick رہنے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ send کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کے message جو ہے وہ اس طرح سے send ہونا start ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کس سکول یا کالج کے اندر پڑھاتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے student کی report absente report اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ کس طرح اس software کے مدد سے send کر سکتے ہیں